بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کراچی کی لڑکی دعا سہرہ کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے اس نے بڑے تہلکہ حز الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا کہنا تھا کہ پولیس مجھے حراس کر رہی ہے اب اصل معاملہ کیا ہے حریسمنٹ کیسے کی جا رہی ہے آپ اسی کی زبانی سن لیجئے اس سے پہلے آپ سکھ سارے شیئر کے سبسکرائب بھی کر دیں بہلے گی نوٹس کر دیں نوٹس کر دیں میرا نام دوائے گار ہے میں زہیر احمد کی بیوی ہوں میں کراچی سے لہور اپنی مجھے سے آئی تھی میں نے اپنی مجھے سے یہاں لہور میں زہیر احمد سے نکاہ کیا تھا مجھے میرے ملک کا قانون آئین اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مجھے سے جہاں جانا چاہوں جا سکتیوں میں اپنی مجھے سے جس سے شادی کرنا چاہوں کر سکتیوں میں نے کورٹ میں بیان بھی ریکارڈ کروائے تھے اپنی شور کے حقی اس کے بعد بھی سندھ پولیس اور پنجاب پولیس ہمیں حراس کر رہی ہے ہمیں تنگ کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے ہمیں غیر کانونی طریقے سے ڈھونڈ رہی ہے سندھ پولیس ہمیں غیر کانونی طریقے سے کھڈنات کر کے کراچی کے پر جانا چاہتی ہے جہاں ہماری جان کو خطر ہے میں کراچی نہیں جاؤں گی اگر ہمیں کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار سندھ پولیس پنجاب پولیس اور میرے ماں باپ ہوں گے ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیا جائے ہمیں نازلیل کیا جائے اور ہمیں سکون کی زندگی ہماری جینے دی جائے میں یہاں اپنے شور کے ساتھ لاؤنر بہت خوش ہوں ہمیں تنگ نہ کیا جائے میں گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے ایک لیٹر گھر میں لکھ کر آئی تھی کہ میں کیوں جا رہا ہوں جس کا ان کو شروع دن سے پتا تھا اس کے بعد ہی وہ شروع سے جھوٹ بول رہے ہیں میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گینگ ہے ایسے ہیں ویسے ہیں یہ سب انٹرنیٹ پر بول رہے ہیں سب جھوٹ ہے میرے سسرال والے انتہائی شریف اور انتہائی اچھے ہیں میرے ماں باپ سے بھی زیادہ بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں اگر یہ کوئی گینگ ہوتی نہ تو ان کے کرمیننٹ ریکارڈ ہوتے ہیں جو ان کے نہیں ہیں ساتھ کیوں آپ نے سنا اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی موجود ہے اس کا کہنا تھا کہ کراچی پولیس یا سندھ پولیس ہمیں حریس کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں سے یعنی پجاب سے ہمیں لے کر جانا چاہتی ہے اور غیر قانونی طور پر ہمارے خلاف کا روائی کا پروگرام کیا جا رہا ہے اب اس لڑکی کے بیان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں پلیس کمنٹ بھی کریں سبسکرائب بھی کر دیں بیلے گن پر بس کر دیں اٹفیکشنز بھی اور بسرک کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ